ہم سپیشل ایڈوکیشن پولیسی کے تیت پانچوے ٹارگیٹڈ پہلو کو دیکھتے ہیں اور یہ پہلو ہے سپیشل ایڈوکیشن کے اداروں میں مذہوری کے حامل بچوں کی سیکھنے کی استعداد کو بہتر بنانے کیلئے جدید ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کرنے والے علاق کی فراہمی اس پہلو کا اگر ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو اس وقت خیبر پختنخواہ میں سنتالی سپیشل ایڈوکیشن کے ادارے قائم ہیں تاہم ان اداروں میں مذہوری کے حامل بچوں کی سیکھنے کی استعداد کو بہتر بنانے کیلئے جدید ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کرنے والے علاق دستیاب نہیں ہے مثلا بسارت سے محروم بچوں کیلئے ہر موضوع پر بریل کتب دستیاب نہیں ہے اس کے علاوہ پورے خیبر پختنخواہ میں بسارت سے محروم بچوں کیلئے دس سکول قائم ہیں تاہم ان دس سکولوں میں سے صرف دو سکولز میں بریل ٹائلز لگے ہوئے ہیں جبکہ باقی جو سکول ہے وہ بسارت سے محروم بچوں کیلئے مکمل طور پر ایکسیسیبل یعنی قابل رسائی نہیں ہے قوت سمات اور گویائی سے محروم بچوں کیلئے سمات کی معظوری کی درست تشکیص کیلئے اوزار اور کم سنائی دینے والوں بچوں کیلئے عالی سمات دستیاب نہیں ہے اور معظوری کے حامل بچوں کیلئے جدید ویلچئر دستیاب نہیں ہے اس کے علاوہ آج کل انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے اور کمپیوٹر نے سیکھنے اور سکانے کے عمل کو بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے تاہم ہمارے ان سنتالی سپیشل ایڈیوکیشن کے اداروں میں جدید کمپیوٹرز اور سپیشلائز ساپٹوئیر دستیاب نہیں ہے ان اداروں میں جو جدید ٹیکنالوجی اور مدد فرام کرنے والے علاق توڑے بہت جو دستیاب ہے ان کی استعمال پر بھی اساتیزہ کی مناسب تربیت نہیں ہے اس وجہ سے معظوری کے حامل بچے بہتر تعلیم نہیں حاصل کر پاتے اس پس منظر کے ساتھ ہم ان مقاصد کا تعیون کرتے ہیں کہ ہم خیبر پختنخواہ میں ان سنتالی سپیشل ایڈیوکیشن کے اداروں میں معظوری کے حامل بچوں کی سیکھنے کے استعداد کو بہتر بنانے کیلئے جدید ٹیکنالوجی اور مدد فرام کرنے والے علاق فراہم کریں گے اور ہم جو بھی نیا سپیشل ایڈیوکیشن کا ادارہ قائم کریں گے تو اس ادارے میں ہم جدید ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کرنے والے علاق کیلئے پہلے سے ہی پرویجن رکھیں گے اس کے علاوہ ہم اس مقصد کا بھی تعیون کرتے ہیں کہ ہم جدید ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کرنے والے علاق کے استعمال پر اساتذہ کی مناسب تربیت بھی کریں گے اور ہم یہ پولس اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ ہم خیبر پختنخواہ کے تمام سپیشل ایڈیوکیشن کے اداروں میں معظوری کے حامل بچوں کی سیکھنے کے استعداد کو بہتر بنانے کیلئے جدید ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کرنے والے علاق فراہم کریں گے اور ایسی ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کرنے والے علاق کے استعمال پر اساتذہ کی مناسب تربیت کریں گے اور اس کیلئے جو حکمتِ ہم لیم اپنائیں گے وہ بہت ہی سمپل ہیں حکومتِ خیبر پختنخواہ، سوشل ویل فیر، سپیشل ایڈیوکیشن این ومن ایمپاورمنٹ ڈیپارٹمنٹ باقی جو متعلقہ سٹیک ہولڈر سے ان کے ساتھ مل کر پورے صبح میں ایک سروے کرے گا اور پھر اس سروے کی بنیاد پر سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ ایک پروجیکٹ انیشیئٹ کرے گا اور اس پروجیکٹ کے طرف ان تمام اداروں میں ایسی ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کرنے والے علاق فراہم کیے جائیں گے تاہم حکومتِ خیبر پختنخواہ کے ساتھ چونکہ وسائل کی بھی کمی ہے اور ایکسپرٹی بھی نہیں ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ ایسی ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کرنے والے علاق کیلئے ڈونرز کو ڈونڈا جائے ٹھیک ہے کیونکہ ڈونرز کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ حکومتِ خیبر پختنخواہ سپیشل ایڈوکیشن کے ادارہ جاتی دانچے کو بہتر بنانے کیلئے جو دس سے بیس سال کی منصوبہ بندی کرے گا تو اس میں یہ بات شامل کی جائے گی کہ جو بھی نیا ادارہ قائم کیا جائے گا تو اس میں ایسی ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کرنے والے علاق کیلئے مناسب پرویجن رکھی جائے گی تو امید ہے ڈیئر ویورز کے آپ سپیشل ایڈوکیشن پالسی کے تحت پانچویں ٹارگیٹڈ پہلو یعنی سپیشل ایڈوکیشن کے اداروں میں مزوری کے حامل بچوں کی سیکھنے کے استعداد کو بہتر بنانے کیلئے جدید ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کرنے والے علاق کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو سپیشل ایڈوکیشن پالسی کے تحت مزید ٹارگیٹڈ پہلو کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویرے مچ